لکیر سیدھی خیچی اور کچھ لکیریں دائیں اور پہیں خیچی فرمایا حادہ شراطی مستقیمہ یہ جو سیدھے جانے والا راستہ ہے یہ میرا راستہ ہے اور یہ سیدھا راستہ ہے یہ سیدھا راستہ کہاں تک جائے گا حضرات پیمبر نے فرمایا جو اس راستے سے دائیں اترے گا یا بائیں اترے گا جو بھی اس راستے سے انحراب کرتے ہوئے دائیں بائیں کسی اور راستے کو اختیار کرے گا فرمایا وہ ہدایت کی پٹڑی سے اتر جائے گا اور جس نے اس راستے کو اختیار کیا یہ راستہ جنت کا راستہ ہے یہ راستہ کامیابی کا راستہ ہے یہ راستہ ہدایت کا راستہ ہے آئیے جنا میں آپ کو اس راستے کے متعلق اس ہدایت کے متعلق اس سرات مستقیم کے متعلق اس قرآن حقیم کے متعلق یہ بتانا چاہتا ہو کہ جس نے اس قرآن حقیم کا دامن تھاما وہ کامیاب و کامران ہو جائے گا اور جس نے اس قرآن مجید سے اس کی بتائی ہوئی ہدایت سے اس کے بتائی ہوئے راستے سے اس قرآن کے بتائی ہوئے دین سے اسلام سے رہراف کیا وہ بھٹک جائے گا وہ گمراہ ہو جائے گا وہ زلیل ہو جائے گا وہ خوار ہو جائے گا لیکن میں آپ کو دعوت یہ دینا چاہتا ہوں کہ آؤ تمشکو بالقرآن قرآن سے چمٹ جاؤ اور پیمبر نے فرمایا تھا ترکتو فیکم امرئی لن تذلو ما تمشکم بہیما کتاب اللہی و سنت رسولی پیمبر نے دو ہی چیزیں امت کو دی ہے فرمایا اگر تم قرآن کو اور جس ذات پر قرآن اترا ہے اس نبی کی سنت کو مضبوطی سے دھام لوگے لن تذلو کبھی گمرات نہیں ہو پاؤگے اگر اس راستے کو چھوڑ جاؤگے پھر گمرائی تمہارا مقدر بن جائے گی اور سیئر المسلم سیئر بخاری میں حدیث پاک موجود ہے جس حدیث کے راوی جناب عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا اِنَّ حَدَ الْقُرْآنِ جَهْدِي لِلَّتِهِ اَقْوَمُ اِنَّ حَدَ الْقُرْآنَ اِنَّ اللَّهَ يَرْبَعُ بِهَازَ الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَزَعُ بِهِ آخَرِينَ کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو انسانوں کو بلندی بھی عطا کرتی ہے اور جس کے دریئے انسان نجات بھی پا جاتے ہیں اور عزت و عزمت بھی پا جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں وَيَزَعُ بِهِ آخَرِينَ جو اسی قرآن کے باعث پستی میں گر جائیں گے اور زائع ہو جائیں گے گمرائی میں چلے جائیں گے جن کے نام و نشان مٹ جائیں گے گویا اس قرآن کے دریئے انسان عزمت باتا ہے اور اسی قرآن کے دریئے انسان ضلیر بھی ہوتا ہے جس نے قرآن کو سینے سے لگایا اس کو پڑا اس پر عمل کیا اس پر زندگی گزاری وَيَلْبَوْ بِهَازَ الْكِتَابِ بُلَدْ ہو جائے گا اور جس نے اس سے اعراض کیا پیٹ پھیری پیچے بھاگا اس کو نہ پڑا اس پر عمل نہ کیا اس کے مطابق زندگی کو نہ گزارا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِي وہ گمرائی میں چلا جائے گا وہ جہنم کی آگ میں جا کر جلنے لگ جائے گا اس کا مقدر اس کا ٹکانہ جہنم کی آگ بن جائے گی لیکن آؤ اہلِ ایمان اہلِ اسلام ہم نے قرآن کے تعلق کو چھوڑ دیا قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا قرآن پر عمل کرنے کو چھوڑ دیا قرآن کی حلاوت کو محسوس کرنے سے قاسر رہے رب کے پیمبر نے کیا فرمایا فرمایا جو ہر رات سونے سے پہلے سورت الملک کی تلاوت کر لیتا ہے فرمایا قیامت کا روز ہوگا یہ سورت الملک اللہ کے سامنے آ کر کے کھڑی ہو جائے گی اور کہے گی اللہ یہ میری تلاوت کرتا تھا اس کو معاف کر دے جنت کا داخلہ دے دے یہ وہی سورت ہے جس کی تلاوت انسان کو قبر کے عذاب سے بھی محبود رکھے گی اللہ کے سامنے سبارش بھی کرے گی اور اس وقت تک انسان کا ساتھ نہیں چھوڑے گی جب تک کہ انسان جنت کے اندر داخل نہ ہو جائے لیکن آئیے ذرا قرآن کی محبت انسان کو کہاں تک پہنچاتی ہے میرے پہمبر کا ایک شہابی ایک قبیلے کی امامت کرا رہا ہے قبیلے کے لوگ پہمبر کے سامنے آ کر کہتے ہیں اللہ کے حبیب یہ ہر نماز کی ہر رکت میں جب بھی جانی کی رات کرتا ہے سورت النخلاص کی تلاوت ضرور کرتا ہے اس کی ایک رکت بھی ایسی نہیں جس میں سورت النخلاص نہ پڑے آج ہم بھی چند تکے کے آدمی ہو کر اور نام لے وہاں مسلمان ہو کر جب بھی بولتے ہیں اپنے امام کے کردار پر بولتے ہیں اپنے امام کی نماز میں کمیے دھوڑتے ہیں اپنے امام کی نماز میں ایوب تلاس کرتے ہیں حضرات ایسی باتیں مت کریں تمہیں بتائیں جب امام مسلم پر کھڑا ہے اس کا رب کے ساتھ تعلق کیسا ہے وہ کیسے ایمان کی مٹھاس میں ہے وہ کس لذت میں ہے وہ کس جات میں ہے وہ کس شکون میں ہے وہ کس بات میں ہے حضرات میرے پیمبر نے فرمایا میرے شعبی یہ کیا کہتے ہیں اس شعبی نے کہا ہاں اللہ کے نبی میں ہر رکعت میں سورة الاخلاص ضرور تلاوت کرتا ہوں ان لوگوں نے کہا اللہ کے حبیب ان کہے کہ کسی رکعت میں نہ کیا کریں کیا مسئلہ ہے قرآن مجید بڑا بڑا ہے کوئی اور مقام بھی تلاوت کر لیا کریں اس شعبی نے فرمایا اللہ کے حبیب میں سورة الاخلاص بار بار اس لئے تلاوت نہیں کرتا کہ مجھے قرآن کی کوئی اور سورت یاد نہیں ایسی کوئی بات نہیں بات یہ ہے کہ میں اللہ کو گواں بنا کے کہتا ہوں مجھے اللہ کی ذات سے محبت بڑی ہے مجھے قرآن مجید کی سورت سے پیاری بڑا ہے قرآن کے پیار کی وجہ سے میں سورة الاخلاص بار بار بڑھتا ہوں حضرات اے شعبی نے قرآن کی ایک سورت کی محبت کا ذکر کیا تو پیمبر نے فرمایا میرے شعبی میں اللہ کا نبی ہونے کہنا دے تمہیں یہ بات کہتا ہوں اگر تجھے قرآن مجید کی ایک سورت سے محبت ہے اس کی تلاوت کرتا ہے تو پھر میری زبان سے یہ گرندی لے جاؤ یہ ساتھی فگر لے جاؤ کہ قیامت کے دن یہ سورت تجھے نہیں چھوڑے گی اتنی محبت نبھائے گی تیرا ساتھ اتنا دے گی کہ یہ سورت تمہیں اللہ کی جندت میں لے کر جائے گی حضرات یہ قرآن کی محبت ہے یہ اسلام کی محبت ہے یہ دین کی محبت ہے لیکن آج ہم نے قرآن سے پیٹ پھیر لی قرآن سے رکردانی پھیر لی قرآن سے چہرہ پھیر لیا ایک اور قبیلہ آتا ہے رسول اللہ کے پاس کلمہ بڑا مسلمان ہوئے نماز کو بتایا گیا ان لوگوں نے کہا ہمارا امام کون ہوگا پیمبر نے فرمایا تم سب میں سے وہ آدمی کھڑا ہو جس کو قرآن مجید زیادہ یاد ہو بڑے بڑے آدمی بڑی بڑی عمروں والے لوگ نوجوان لوگ خاموش میں تھے پیمبر کے شامن اس قبیلے میں سے ایک دس سال کے عمر کے قریب بچا کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے حبیب مجھے قرآن فلان مقام سے یاد ہے مجھے قرآن مجید کی فلان صورت یاد ہے جب اس نے ایسے ذکر کیے تو میرے پیمبر نے فرمایا جاؤ یہ بچہ تمہارا امام ہوگا تمہارا حکمران ہوگا تمہارا جناد حاکم ہوگا تمہیں نماز بڑھائے گا مصرح امامت پہ کھڑا ہوگا اس بچے اقربارہ میں مبصرین نے کیا لکھا ہے محدثین اس حدیث کی کو ذکر کرتے ہوئے یہ بات لکھتے ہیں جب یہ بچہ امامت کراتا تھا بچپن کا عالم ایسا تھا یہ کپڑا کی کمی تھی جب سجدے میں جاتا تھا اس بچے کی کپڑے اٹھ جایا کرتے تھے اس کی شرم کا نظر آنے لگ جاتی تھی حضرات لیکن اس کے باوجود اتنی کم عمری کے باوجود اتنی کم فہم و فراست کے باوجود اس بچے کو یہ مقام صرف اس لیے ملا کہ یہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا قرآن کو پڑھنے والا تھا قرآن کو یاد کرنے والا تھا آئیے ذرا ناف بن حارس رضی اللہ تعالی عنہ عمر بن خطاب کے دور میں غالباً شام کے گورنر اور اس نے کہا جی چاہا کہ مدینہ میں جا کر خلیفت المسلمین سے ملاقات کریں ان کی زیارت کریں ان سے کچھ باتیں کریں انہوں نے پیچھے ایک آدمی کو وہاں کا گورنر مقرر کیا اور مدینہ جا پہنچے عمر بن خطاب نے پوچھا تمہارے سر پر ذمہ داری تھی تم میرے پاس آئے اور پیچھے اپنی ذمہ داری کس کو سنپی پیچھے کورنر کس کو بنایا ہے وقت کا حاکم کس کو بنایا ہے قوم کا والی کس کو بنایا ہے اسلام کی چوکی داری کس کو سنپی ہے نافع بن عارس نے کہا فلان پیمبر کا صحابی جو عبد الرحمن ہے میں نے اس کو گورنر بنایا ہے عمر بن خطاب سوچتے شوتے کہنے لگے ہاں وہ آدمی غلام تھا نافع بن عارس نے کہا ہاں غلامی تھا جناب عمر نے تاجب سے پوچھا کوئی سلطنت کوئی روح کوئی دولت کوئی نام کوئی شورت کوئی مقام کوئی عزت اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا تو نے اس کو والی بنا دیا ہے گورنر بنا دیا ہے اس میں کونسی خوبی دیکھی ہے حضرات غور سے سنو جناب نافع بن عارس کیا کہتے ہیں اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ میں نے اس میں کوئی خوبی نہیں دیکھی ایک ہی انزاز دیکھا ہے ایک ہی خوبی نیکی ہے ہوا قاریم بکتاب اللہ وہ شعبی وقت کا غلام ضرور ہے لیکن اس کا عزاب یہ ہے کہ ان سب لوگوں میں سے میری ریاست میں سے سب سے زیادہ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ محمد کا وصابی ہے جس کو میں نے کونر بنا ہے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عن طرح پہ آنکھوں سے آسیو آگئے اور کہنے لگے رم نے سچی فرمایا تھا اِنَّ اللَّهَ اِنَّ اللَّهَ محمد کی کتاب کافی ہے اور یہ لا ریب اور بے عیب ہے جس عمل کا حکم قرآن دے دے اس کو سینے سے لگا لو جہاں سے قرآن منع کر دے وہاں سے رکھ جاؤ اگر تم نے قرآن کے حکم کو نامانا اور قرآن کو چھوڑ کر روح کردانی اختیار کی تو گمرائی کا راستہ تھامو گے پھر ناکام ہو جاؤ گے حضرات قرآن نے یہ حکم شادر فرمایا کہ قُلِّ الْمُؤْمِنِ يَهُزُّ مِنْ اَبْشَالِهِمْ قرآن تمہیں کہتا ہے اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھو قرآن تمہیں کہتا ہے كَيْوَلَا تَقْرَبُ سِنَا اِنَّهُ قَانَ فَائِشَا بدکاری کے قریب نہ جانا یہ برا راستہ ہے قرآن تمہیں کہتا ہے كَيْوَلَا تَقْرَبُ الْبَوَاحِشَا مَا سَحْرَ مِنْحَا وَمَا بَدْنَ کسی قسم کی برائی کے قریب نہ جانا قرآن تمہیں کہتا ہے كَيْهَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِينَ قرآن تمہیں کہتا ہے اقیم السَّلَاطَ قرآن تمہیں کہتا ہے کہ تم پر رمضان کے روزے قُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَانْ فرض کر دئیے گئے ہیں قرآن تمہیں کہہ رہا ہے وَعَاتُ الزَّقَاطَ زکاة کو عدا کر دیا جائے قرآن تمہیں کہہ رہا ہے لَا تَقُلُ الْرِبَا اَجْعَابَ مُزَابَا سُود کے قریب نہ جانا قرآن تمہیں کہہ رہا ہے لَا تَقُلُ اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ کسی کا حق مت تبانا قرآن تمہیں کہتا ہے یتیموں کے مال کے قریب نہ جانا لیکن اگر ہم نے اس سے اعراض کر لیا اس راستے کو چھوڑ دیا قرآن کے عقامات کو نہ مانا بجائے قرآن کے حکم کو ماننے کے فہاشی کا راستہ اختیار کرتے رہے حران کھاتے رہے ناماز سے دور رہے روزے سے دور رہے حج سے دور رہے زکار سے دور رہے اور شغل خوری غیبت مازی اور جناب جوے کے بازار گرن کرتے رہے تو پھر سنلو قرآن کا ہی پیغام ہے وَمَنْ آرَزَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَتًا سَنْقَا وَنَحْشُرُهُ جَوْمَ الْقِيَامَةِ آمَا قَالَ رَبِّ لِمَحْشَرْتَ نِيَامَا وَقَدْ قُنْتُ بَسِيرًا قَالَ قَذَلِكَ عَدُتْ قَآیَاتُ لَا فَنَسِیْتَهَا وَقَذَلِكَ الْيَوْمَةُ شَا قیامت کے دن جب خدا قبر سے اٹھائے گا تو اس نافرمان کو نبی نا کر کے اٹھائے گا یہ کہے گا اللہ میری آنکھیں تھی رب فرمائے گا میں تجھے حکم دیتا رہا قرآن تجھے رکھتا رہا تُو نے نافرمانی کی میری آیاز سے رکھ گردانی کرتا رہا جہاں آج تجھے میں بھی نہیں پوچھوں گا جیسے تُو نے قرآن کو بلا دیا آج کے دن ہم نے بھی تجھے بلا دیا ہے حضرات اس لیے دعوتیں فکر دیتا ہوں آو اہلِ حدیث یوت ورد کے ساتھ اپنے بچوں کو جوانوں کو جوڑ دو ہمارا راستہ کتاب اور سنت کا راستہ ہے اور انشاءاللہ ہم قوم کے نوجوانوں کی رہنمائی اسی راستے پر کریں گے جو راستہ صدا جدت کی طرف جائے گا وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَرَا موسیقی موسیقا 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 موسیقا